بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ کو اہم حبر سے اگاہ کرتے ہیں کہ کشمیر کو بولنے دو ایسی ادارے نے مہم شروع کر دی ہے کہ موڈی سرکار کی بھی پریشانی کی حد نہ رہے گی مزید جاننے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری نیو ویڈیوز کی نوٹفکیشن آپ کو ملتی رہیں جی ہاں ناظرین ایمنیسٹی انڈیا نے مقبوضہ کشمیر میں معاصلاتی رابطوں پر پبندی اور لاک ڈاؤن کے ہاتھ میں کے لیے کشمیر کو بولنے دو کے نام سے مہم شروع کر دی ہے ایمنیسٹی انٹرنیشنل انڈیا نے مقبوضہ کشمیر کے گورنر ستیہ پال کو حد لکھتے ہوئے ریاست سے پبندی ہتم کرنے کا مطالبہ کیا ہے ایمنیسٹی انڈیا نے لاک ڈاؤن کے ہاتھ میں کے لیے ایک مہم بھی شروع کر دی ہے جس کے تحت اس کے بیچ پر جا کر کوئی بھی شخص اپنے نام اور ایمیل ایڈریس کے ذریعے مقبوضہ کشمیر کے گورنر ستیہ پال کو ایمیل کرے گا اور ان سے کشمیر میں پبندیاں حتم کرنے کا مطالبہ کرے گا تفصیلات کے مطابق ایمنیسٹی انٹرنیشنل انڈیا کے سربراہ آکار پٹیل نے کہا ہے کہ ایک مہینہ ہونے کو آیا ہے جب سے کشمیریوں کی حیریت کی کوئی حبر نہیں سنی ذرائع مواصلات پر مکمل پبندی کے باعث وہاں کے اسی لاکھ افراد کی زندگی حطرے میں ہے رابطوں پر پبندیاں کشمیریوں کی شہری ازادی پر بدترین حملہ ہے لاک ڈاؤن سے ہونے والی انسانی نقصان کو اجاگر کرنے کے لیے آج سے ایک عالمی مہم شروع کی جا رہی ہے ایمنیسٹی انٹرنیشنل انڈیا نے کہا ہے کہ ایک مہینے سے جاری کرفیو اور دیگر پبندیوں نے کشمیریوں کی روز مرا زندگی جذبات ذہنی حالت طبی سہولیات تک رسائی اور دیگر ضروریات زندگی تک رسائی کو بری طرح متاثر کیا ہے ان پبندیوں کا دورانیاں اب مزید طویل نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اس سے ہاندانوں کے ہاندان ایک دوسرے سے بچھر رہے ہیں پوری کے پوری عبادی سے ازادی اظہار رائے کو چھیننا اور غیر معاینہ مدد کے لیے نقل و حرکت پر پبندی لگانا ہتے کو تاریخ دور میں دوبارہ دھکیلنے کے مترادف ہے ایمنیسٹی انڈیا نے کہا ہے کہ نیا کشمیر کشمیریوں کے بغیر نہیں بنایا جا سکتا مقبوضہ کشمیر میں صرف معاصلاتی نظام کو ہی نہیں بلکہ کشمیریوں کے دل و دماغ کو بھی بند کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے حکومت ٹیلی فونز کو بحال کرنے کا دعویٰ کر رہی ہے لیکن اسی لاکھ کشمیریوں کو جھوٹے دعویٰ سے نہیں بہلایا جا سکتا گورنر ستیہ پال انسانیت کو ترجی دیں اور مقبوضہ کشمیر سے ذرائع معاصلات پر پبندی حتم کریں جی ہاں ناظرین ایمنیسٹی انڈیا نے کشمیر کو بولن دو کے نام سے مہم شروع کر دی ہے جس پر موڈی پریشان ہو گیا ہے اللہ تعالیٰ کشمیریوں کو ازاد فرمائے اور کشمیریوں کی حفاظت کریں اس حبر کو لے کر اپنے قیمتی رائے کا اظہار نیچے کمنٹس میں ضرور کریے گا ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں آپ کو لیٹرس اپ ڈیٹس ملتی رہیں گی